سفیر پاکستان آپ کی جذبوں کا تکمار وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان سفیر پاکستان باعتماد نمائندوں کی ٹیم کے ساتھ جیو کا مصروف پروگرام سفیر پاکستان سب سے پہلے اور سب سے آگے پلبل کی سبری اور کمیونٹی رابطوں کے ساتھ لگتار اُبھرتے اور کامیاب وقت آمران لوگوں کی داستان آپ تک پہچانے میں سب سے پہلے سب سے آگے ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان وقال علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے کہ یہ کیسے مزاج ہے میں جو امید ہے کہ آپ خیلی سے ہوں گے اور پروگرام پابندی سے دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے آپ کی اپنی آواز ہے اور آپ کی اپنی پہچان ہے اور رابطوں کا ایک نام آف کورس صرف اور صرف سفیر پاکستان دنیا بھر میں گلومبالی دیکھے جانے والا پاکستان کا پہلا کمیونٹی بیس پروگرام سفیر پاکستان ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی پروگرام بھرپور ہے اور مختلف سٹوریز مختلف پروگرام سم لے کر آتے ہیں آپ کے لئے جو آپ کو مفید مشورے پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو کچھ رابطوں کا بھی سی ثلاث میں ہوتا ہے کہ آپ کے کنیکشن بھی بنتے ہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے سفیر پاکستان میں آج کا پہلا ہے جو سیگمنٹ ہم پیچھ کر رہے ہیں جس میں امریکن مسلم سوسائیٹی کا ایک پروگرام ہوا تھا انٹاریو کنونشن سینٹر میں یہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے اور بھرپور پروگرام ہوتا ہے اس میں آفکورس جو مسلم کمیونٹی ہے ان کا رول ان کا کردار ان کے قیمیابی ان کے ایفرٹس اور اویرنس پولٹیکلی ایکنومکلی ہر چیز پر روشنی رہی جاتی ہے اس میں بازار بھی ہوتا ہے جہاں پہ مختلف چیزٹیبل ارگنیزیشن کو اپسٹینٹی دی جاتی ہے کہ اس میں واقعہ اپنے پروگرام کو ڈیمانسٹیٹ کریں اور اس میں سیمینار ہوتے ہیں اس میں بچوں کے یوت ایونٹس ہوتی ہیں اس موقع میں وہاں پہ رینناؤنڈ سکالر اور ڈاکٹر سنہ خان نے بھی خطاب کیا اور اس موقع میں ایک محروف سرجن نے بھی خطاب کیا اور اپنے خیالت کا اظہار کیا اس رپورٹ کو میں نے مرتب کیا تھا خود جا کر میں گیا تھا وہاں پہ اور میں نے فردن فردن لوگوں سے ملاقات بھی کی تھی ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ سیگمنٹ امریکن مسلم سوسائیٹی آف امریکہ بلانا فرمائیے یہ رپورٹ ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے ہر پاکستان آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے ناظرین جیسا جانتے ہیں کہ امریکہ میں مسلمانوں کی اتداد بڑھتی جا رہی ہے اور پورے امریکہ میں مسلمان آباد ہیں اور کئی ہزار مساجد ہیں یہاں پہ اسلامی کی سکول ہیں مدرسے ہیں حفظ قرآن یہاں پہ ہوتا ہے ملاد النبی کے جلتے ہوتے ہیں اور مرمگ الحرام میں جلوس نکالے جاتے ہیں اور مسلمان جو ہیں امریکہ کی معیشت میں سیاست میں سماجی رفعہ کاموں میں بڑھ چڑھ کا حصہ لے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلمان امریکہ میں آباد ہیں ان کی بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہائیلی ایجوکیڈڈ ہیں اور کرپشن فیلی نیشن ہے اور ان کے بچے جو ہیں اعلیٰ تعلیم یادتا ہیں اور اچھے سکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں زیادہ مسلمانوں کے بچے ڈاکٹر انجینئرز اور سافٹر انجینئرز بنتے ہیں اور اچھے اچھے عوضو پر فائز ہیں اس کے علاوہ سلیکون ویلین میں بھی مسلمانوں کا بہت بڑا رول ہے جو ہیلتھ کے انڈسٹری ہے اس میں کئی ہزار پاکستانی ڈاکٹر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ میں یہ بات آتا چلوں کہ امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹروں کی ایکسپننس نمبر دس ہے انہیں کہ یہ بہت پیڑی بات ہے کہ پاکستانی کو ایکسپٹ کرنے میں ان کو قبول کرنے میں امریکہ میں ان کی پوزیشن تسل نمبر پہ ہے اس طرح یہاں پہ کئی مسلمانوں کی ارگنائزیشنز ہیں کچھ چیریٹیبل کام کرتی ہے کچھ ساماجی کچھ رفائی کچھ ساماجی امریکن مسلم سوسائٹی جو عرصہ دراز سے کام کر رہی ہے حالی میں انٹاریو کنویشن سینٹر میں ایک نہیتی شاندار تقریب کا انعقاد ہوا جس میں بوت لگائے گئے وہاں پہ نیت نئے بوت تھے گروسری بوتیک سرویسز اور اسلامی نوردات اور ٹریڈیشن اشیا بہت ساری چیزیں موجود تھے بہت خوبصورت بزار تھا اس موقع بھی وہاں پہ انٹرپنور سپیکنگ بھی رکھی گئی تھی جس میں ڈاکٹر سنا خان نے نہیتی شاندار تقریب کی اس کے علاوے ایک ممشور سرجن تھے انہیں نے بھی بہت دی انٹرپنوریل اور بہت دی جذباتی تقریب کی چاہے پہلے نیترپنی ہائے جانس اجاز دوی گیکنی اجاز ڈیٹی نیترپنی ڈیٹی یہ نیترپنی یہ وہ جانس ہر ہوں ہائے جانس ہی اگر جہگر ڈیٹی ہائے موضی اگر ہانے براسی بید، ہی رویت ٹظیری، مجھے اتا� تو پیش ملک، رویتِ چیزی بچ momعنی عبارد کیا ، مجھے اتا ہے تمام کرنے والن تیسروں مجھے اتا ہے اتا ہے، رویتی آجانا کہتا ہے مجھے اتا ہے کہتا ہے کا اتا ہے کہا، آپ کتاشا ہوتا ہے رویتی بچ کتاشا چونہ جنگہ نگر آئی چیز رہے ہیں پھر ایک آئ定 ہے جنگہ لوگا بھی طرح چیزی روڑ روڑی چیلی ہوں پھر منٹھوڑی دیارہ چیلی روڑی چیلی روڑی چیلی روڑی چیلی روڑی کیkefして ش Xiang KH notch Charac Hangi مضانяли کیا چیگر ڈاللی 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 اور嬛 کرنے ہیں ہوری جلال کیونک وہاں ہے؟ وہاں ہے وہاں ہے وہاں ہنگی ہے ہاں ہمارے دکتا ہے وہاں نے اس کے مطلحہ مطلحہ تو یہاں ہمارے ہمارا ہے جس میں کھتباً ہمارے کے لئے وہاں ہمارا ہے یہاں ہمارے کبھی اتصالات کہ really the advantages that we have if we do not take advantage of what we have what our parents have done for us or not just our parents the generation of our parents then we are really in a sorry state if we do not take advantage of this he, the Prophet ﷺ said so Jibreel loves him then he, Jibreel calls out in the heaven saying Allah loves so and so therefore love him so now Jibreel calls out to the heavens all of universe Allah loves so and so so love him he, the Prophet ﷺ said then acceptance is established for him on earth so if you want someone to love you have Allah love you Allah loves those who observe their duty so God consciousness Allah loves you observe your duty to Allah first and foremost the Fard that Allah has told you to do hold on hold on to the belief in Allah right then look there are the basic five tenets the Salah right the fasting the charity the Hajj right hold on do your duty and Allah will love how can I tell you and swear by Allah that if you follow these directives that you will be successful how can I do that simple I'm just going to use the words of Allah to convey a message to you that's what these next ten slides are going to be okay so how to be successful in life personal, business, and akhirah so I'm going to read a hadith to you this is from Riyadh al-Salaheen it's a hadith al-Qudsi so this is before I read the hadith let me tell you something a basic fact of life when people love you they want to be with you when people love you they want to work with you right when people like you or love you they want to hang out with you so and success usually follows right when others get they come into your vision success follows anybody how many immigrate to this country how many came at a young age like 15 12 14 okay if anybody says it was easy raise your hands it's extremely hard and we immigrated from Egypt wonderful beautiful Egypt beautiful weather to the ghetto we went to Michigan we went to Michigan it was it was bad it's an all-white neighborhood we faced discrimination every day every single day it was actually part of my life I just it was going to happen all day they said things about my parents they said things about my country they said things about my religion every day every day honestly I don't know where to go every single day in the beginning I told my parents this happened at school today they go down talk to the principal well we'll look into it every there was no care there was none of these great organizations it happened so openly I can't even repeat the stuff they said I have my my brother here who also went to that transition and we used to sit and say what are we going to do they said horrible things to us you can't even imagine if some of you have not been through it if some of you came later then they're a little bit restrained they don't say those things and I want everybody here to know racism is real and it's here okay the younger kids say it freely the older folks they're reserved they're afraid of getting sued they're afraid of things but the young kids they said freely things to us so it's very difficult very difficult I cried every single day I wanted to go back home I didn't care about this country I want to leave why am I here for but it was bad so those years were very tough but somehow alhamdulillah with my strong family my parents my siblings we stuck it out and we made it we got through high school and we got through undergraduate went to medical school in Michigan and I'm so lucky alhamdulillah that's from I really always refer to dua'i walideen mother and father praying for you is the strongest thing you can get so guys don't make your parents upset they will still pray for you but if you make them happy they will pray for you even more so really for your young people here take care of your family because they will take care of you so they always prayed for me my mother one of the things they always did from a young age and Islam at that time was not big in America this is in the 80s it was not big we had one masjid it was very hard to stay and do go to the masjid all the time but my mother and father prayed Fajjid every single day and they prayed for us every single day it's very very important so my passion was medicine and I watched TV anybody know Ben Casey? Ben Casey that's shown my how long I've been doing this you know Ben Casey? Dr. Khan Ben Casey you don't know Ben Casey? I don't know he has it Ben Casey is if you guys want to Google YouTube Ben Casey if you want to be a doctor anybody wants to be a doctor watch one of his shows the guy is cool he's it man he is he's cool he's light and he just he saves everybody that's not reality by the way in medicine it does not happen but he saves everybody every patient he saved no matter what he was he walked into the room and I said I want to be that guy and I was 15 years old Doogie Howser was not it was just more of a comedy show I don't know if you know Doogie Howser but so my idol was Ben Casey and if you watch Ben Casey you'll know why I like Ben Casey if you have children that want to be doctors it's black and white by the way it's actually back in the 60s he was a neurosurgeon who actually did tonsils too and he did appendix and he did he did everything he wasn't just a neurosurgeon but he's just you gotta watch he's very good whatever vision you have whatever dream you have you are a train think of yourself as a train and a train only stops when there's a stop takes a little break once in a while but just straight line your your life your mission has to be that and there's gonna be a lot of distractions the distractions are gonna happen some of my distractions I had a lot I just kind of wanted to put some of that what were my distractions that I had to meet with you will never be accepted to medical school doctors I'm not sure they can tell you this was told to me by family members by friends but most of all my counselor my counselor my counselor in my university I went to her I sat with her I said I wanna be a doctor I watched Ben Casey and Ben Casey's cool he's a dude and I wanna be like Ben Casey what are your thoughts she looks at my grades she says you're not gonna get into medical school but I said what she says you know kids that go to medical school have all A's you gotta be here you gotta be there I said but I didn't know I wanted to be like Ben Casey then that's why but now I do she's like you're not gonna do it just look let's look at something else ہر جگہ ہر پن آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے ناظرین ایک رپورٹ آئی ہے پاکستان سے اور یہ ہمارے بورڈ اپ ڈیریکٹرز میں ہیں جناہم ہے اشتیاغ بیک یہ پریسیڈنڈ ہے میک ای ویش فاؤنڈیشن کے جیسے جانتے ہیں کہ میک ای ویش فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑی ارگنیڈیشن ہے امریکہ میں ان کے کئی پروگرام ہوتے ہیں کئی پروجیکٹ ہوتے ہیں اور چیڈیبل پروجیکٹ کو یہ سپورٹ کرتے ہیں تو اب میک ای ویش فاؤنڈیشن جو ہے وہ پاکستان میں پہنچ گئی ہے اور جناب اشتیاغ بیک صاحب اس کے صدر ہیں وہ کونسے جنرل بھی ہے ہمارے حقوق کے اور وہ بورڈ اپ ڈیریکٹر بھی ہیں افکورس او پی ٹی وی چینل کے تو ہم نے کہا کہ غالباً سعودی ایمبیس ایڈر نے بھی حصہ لیا مختلف ایمبیس ایڈرز اور کونسے جنرل آئے اور انہیں حصہ لیا اس پروگرام کو سپورٹ گیا بلدہ فرمائیے میک ای ویش فاؤنڈیشن پاکستان ناظرین میک ای ویش فاؤنڈیشن امریکہ کی بہت بڑی ارگنائیڈیشن ہے جس میں ایسے بچوں کو بلائی جاتا ہے ان کی ویش کو پورا کیا جاتا ہے یا تو وہ ٹرمنیل ہوں سکھ ہوں معذور ہوں اور ڈاؤن سیڈم ہوں ان کو ریٹارڈڈ بچے ہوں ان کے لیے ان کی ویش کو پورا کیا جاتا ہے اور یہ فاؤنڈیشن امریکہ کے ہر شہر میں ہے جو بہت اچھے تقریفے کام کر رہی ہے لیکن اب اس کا دائرہ کار جو ہے پوری دنیا میں پھلائی جا رہا ہے اس حصے میں پاکستان میں بھی میکہ ویش فاؤنڈیشن کا آغاز ہو چکا ہے جس کے روئے روائے ہیں جناب اشتیاغ بیک صاحب اشتیاغ بیک صاحب ایک انٹرپنور ہیں بزنسمن ہیں انٹرلیکچول ہیں اس کے علاوہ وہ مروکو کے آنری کونسل جنرل بھی ہیں حالی میں رمادہ ہٹل ائرپورٹ پہ ایک نہیتی شاندار پرویقار تقریب ہوئی جس میں دنیا کے مختلف ایمبیسیڈرز کونسل جنرلز تینک ٹینک نے ہیسے لیا جس میں سعودی ایمبیسیڈر ایز ایک کی نورٹ ایتھپی کر آئے اور انہیں بچوں کو توفے تحائیب بھی تقسیم کی اس موقع پہ جناب اشتیاغ بیک صاحب نے بھی اپنے خیالت کا اظہار کیا میں سمجھتا کہ میکہ ویش فاؤنڈیشن جہاں ایک اچھی اگرنیدیشن اور پاکستان بیت کو پھالنا پولا چاہیے اور لوگوں کو بڑھ چڑ کر اتھپ ندیشن کو سپورڈنا چاہیے آپ کی یہ ویش کیوں کی بیٹا کیوں آپ کی نے ویش کی اس کو کی کیا ہے شوق ہے بہت شوق ہے بہت شوق ہے شیلیم بیٹا اکھام کی جائے گا ان کو کپنے کا بھی بہت شوق ہے آپ نے ایک ڈزائنر ہماری ایک بڑڈ آب ڈاریکٹر سے آپ ہمیشہ لیٹی آتی ہیں ماشاء اللہ اچھا شیلیم بیٹا آپ نے ان کو ایک ڈزائنر ڈریس اپنا بنا کے آپ نے ان کو دینا ٹھیک ہے آج آپ کی دو بیشیں ہم نہیں کی ہیں بکاوز آپ کو بڑا شوق ہے سپوٹی بھی آگئی ہے اور ساکھ ایک ڈزائنر ڈریس بھی آپ کو ملے گا کچھ ہے کیسے ہو خیریت ہے موبائل کیسے کس کو کال کرو گے پہلے تو بخلائی کس کو کال کرو گے کس کو کال کرو گے ہمیں کال کرو گے واؤ ہم سے بھی ہاتھ ملا رہی ہے ہم سے بھی ملا لو رحمان ادھر میں ہاتھ ملاو بیٹا دیکھیں دیو سے کتنا کرنا ہاتھ ملا رہی ہے خوشی ہوتی ہے وہ اس طب برابری ہوتی ہے بلکہ ایک ریسرس نے شو کیا ہے کہ جو بڑی خوشی میں ان کی خوشی زیادہ دل اتنی لاسٹ نہیں کرتی ہے جتنی چھوٹی وشیس کی کرتی ہے so these وشیس may be they are small وشیس but impact ان کا ان کے بچوں پہ وہی ہے جو 15,000 ڈالر کی وش کا ہوتا ہے thank you کونسا بیٹا پرگیام پسند لیجے بتلاو مجھے کونسا پرگیام پسند لیجے بتلاو پسند کوئی ایکسلنسی کوئی ایکسلنسی کوئی چینل ہی پوچھ را بیٹا شکر کرو جہاں پہ جیو کیا مجھے مجھے بتلاو کر ایکسلنسی جیو کے پاس گئی تھی اگر ان کو پتا لگیا تو ایکسلنسی کو دکھائیں گے ایکسلنسی کو اچھے بتلاو کونسا ملوئی تو وہاں سے دیکھتے ہو؟ ملوئی تو وہاں سے دیکھتے ہو؟ حقا فیل بولے اور آگر پاکسان فیل بولے آپ نے دیکھا کبھی آپ کے سامنے جو بیٹی ہوئی ہیں؟ دیکھا ان کو کبھی؟ نہیں دیکھا مادام ایکسلنسی یہ بار بی کی جو بش ہوتی ہے اس کی بش آم طور پر یہ نہیں ہے کہ تیرے بار بی کی یہ ہے یہ سہر ہے اور یہ آپ ان کو دیں گے باروی دونوں چیزیں آج ہے آجے آج کریں کیا آپ کے عرض 3 امسیں گے آپ نے بارụcی عوری مثلا لیکن دیں گے família بار بی اoras мяс法 ہیں یہ آئیے کہ وہ بھی دیجئے گا شاہ باش یہ آگئے کہ باروی زور سے تعلیم بنائیں آپ لوگ جناب باروی دیکھا یہ جناب اتنی خوبصورت باروی ہے یہ بچیوں کی جو ہے ہم شور آپ لوگوں پہ یاد ہوگا جب یور دائی کی پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی وش کو دکھاؤ کرتے ہیں اور پھر ان کی وش کو جاہاں گیا جاتا ہے thank you so much thank you is very good okay they were asking کے ان کو تیلیوی جن ملے بٹا آپ ایک یہ وش کیهم کیے ان بھے کی بنایا کیونکہ منہ جانا ہے واؤو ماشاءاللہ دیکھئے کتنی بڑی چیز ہے آج ہم آپ کو یہ کرنا ہے جناب یہ آپ کی جو ردش ہے آپ کو پتہ ہے ایکسلنسی انبیسٹر ہیں مراکو کے اور سعودی عربیہ کے اور بیٹا یہاں پہ آپ انگرہ کرنے جائیں گی تو یہ لیں بیٹا شہباہ ہیپی ہو مگر ایک شرف ہوگی بیٹا آپ کی وش پیلیٹی بننا ہے آپ نہیں کی کیوں آپ پیلیویڈن کی کیوں نہیں کی چلیں آپ آئیے آپ کو پتہ ہے سریعہ کے انبیسٹر ہیں براکو کے انبیسٹر ہیں اور آپ کا جناب امرا ہو گیا انشاءاللہ آپ ان کے خائن ہے بائن ہیں چلیں انشاءاللہ جی آپ تیاری کروائیے اور یہ جائیں گے مگر آپ نے بھی ہم سب کے لئے دعا کرنے ہیں جی ضرور آپ کے لئے جیوری لاong میں چھتے ہیں شکریہ 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 ہر جگہ ہر پن آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے نا دیں نہیں تو آپ کو بہت دور لیے چلتے ہیں آپ بھی کہیں گے کیا سفیر پاکستان کہاں کہا جاتا ہے کیا کر رہا ہے یہ بھئی دیکھیں سفیر پاکستان کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا ہے اب مجھے بھی سمالنا طرح مشکل ہو رہا ہے تو آپ ایک کوئی مدد کیجئے مجھے جوائن کریں سپورٹ کریں بی اپ پارٹ آف سفیر پاکستان ناظرین ہمارے ایک بیرو چیف ہیں جناب شارک صحیح صاحب جو بیرو بھی ہیں ہیڈ بھی ہیں ریسیڈنٹ ڈریکٹر بھی ہیں ساؤتھ کوریا میں ہیں اور انہوں نے ایک پرگرام میں بھیجا ہے نمبل یونیورسٹی کا اس سے پہلے بھی کئی پرگرام انہوں نے بھیجے ہیں حلال ایکسپو یہ وہ لیکن ادبار انہوں نے نمبل یونیورسٹی کا جو فنڈے دیو ہوا تھا وہاں پہ اس کی ایک تفصیل بھیجیے آئیے دیکھتے ہیں ساؤتھ کوریا سے یہ رپورٹ ملادہ فرمائی ہے ہر جگہ ہر پن آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے ہر پنی ایک ایسی جگہ تو نولیج سانٹر بنے دنیا ناظرین ایک رام نمبل یونیورسٹی کی فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں محترمہ علیمہ خان صاحبہ جاپان ساؤتھ کوریا سنگاپور کے دورے پر ہیں ساؤتھ کوریا کے کیپیٹل سیول سٹی میں پاکستانی کمیونیٹی سے خطاب کیا جس میں ساؤتھ کوریا کے مختلف شہروں سے پاکستانی طلبہ و طالبات پاکستانی بزنس مین اور دوسرے شوبائے ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر پاکستان سفارت خانے سے جناب اسد اباس ایوان پاکستان بزنس ایسوسییشن کے مدسر چیمہ اور پاکستانی سٹوڈنٹس نے بھی خطاب کیا محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے نامل یونیورسٹی کی موجودہ ڈیولپمنٹ اور مستقبل کی پلاننگ کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور پریزنٹینشن پیش کی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا نامل کی بیک بون اگر ہم کسی کو کہیں گے اور ہم ہمیشہ کریڈٹ دیتے ہیں عمران خان صاحب کو اور ان کے ساتھ عبدالرزاق داؤد اور ڈاکٹر پرویز حسن جنہوں نے عمران خان کے ساتھ نائنٹین ایٹی نائن سے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں علیمہ خان صاحبہ نے کوریا میں مقیم پاکستانی طلبہ کو تجویز پیش کرتے ہوئے کہا وہ نامل میں آ کر اپنے بزنس پروجیکٹ کریں کم خرش پر بہتر سہولیات حاصل کریں اس وقت نامل میں ایک سکول بھی رن کر رہا ہے اور ہمیں دوبائی سے چھے سو بچوں کے سکول کی پیشکش بھی ہوئی ہے جس پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے انہوں نے کہا ہمارا ٹارگیٹ پچیس ہزار ممبر بنانے کا ہے جس سے ڈھائی ملینڈ ڈالر نامل کو آ جائیں گے ساؤتھ کوریا سے زیادہ سے زیادہ نامل کے ممبر بنے انہوں نے کہا میں پہلے بتا دوں آپ کمیونٹی کا کافی بڑا رول ہوگا کیونکہ ہمارا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ کوریا کے ساتھ ہماری ایڈوکیشنل ریلیشن ڈیولیپمنٹ کریں اور یہ کالوریشن ہماری اپنی پاکستانی کمیونٹی نامل ممبرز کے توسط سے ہوگی کیونکہ آپ ہماری اور پاکستان کی پرائمری ریپریزنٹینشن ہے کوریا میں محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا جاپان ساؤتھ کوریا سنگاپور میں جو ترقی ہے اس وقت فار ایسٹ میں ہمیں اس کو پہچاننا پڑے گا اور یونیورسٹیز سے بھی بات ہوئی ہے لیکن اس لنک کو اکنالیج کے ٹرانسفر کے لیے جو ایک بہت اہم اور بڑا لنک ہے ہم آگے چل کر دیکھیں گے کوریا اور پاکستان کے درمیان ایک اہم کالوریشن ہوگی انہوں نے کوریا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو سراہا جنہوں نے نامل یونیورسٹی کے فنڈ ریزنگ میں کوریا میں مقیم تاجر برادری نے بھرپور شرکت کی اور نامل کی ممبرشپ حاصل کی ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے ناظرین طور پر دیکھئیے تین سیگمنٹ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے تو آئیے آپ کو یہ لیے رکھتے ہیں اب محشور سیگمنٹ دی لوکل گلوپال محشور سیگمنٹ دی لوکل گلوپال بھرتے اور کامیاب افتامران دوکل پاکستان مین پاکستانی امیلکن اکراؤس دہ نیشن سفیر پاکستان ہر جگہ ہر پل آمدہ اپنا سفیر پاکستان ناظرین لوکل گلوپال میں ہم بہت کچھ دکھاتے ہیں آپ کو یعنی کہ کمیونٹی رپورٹ ہوتی ہیں اس میں مختلف بیوروز ہمیں رپورٹ بھیجتے ہیں وہ رپورٹ ہوتی ہے تو ایک رپورٹ ہمارے پاس شگاؤں سے آئی ہے ایک رپورٹ ہمارے پاس کوئیس سے آئی ہے اور کچھ رپورٹ پاکستان سے بھی آ رہی ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس اور اسی صرف بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے نئے امبیسیڈر بھی آ رہے ہیں جاپان سے ہمارے بیورو چیف نے جو ہمائیو صاحب ہیں ہمارے بیورو چیف ہیں جاپان کے انہوں نے پوری اطلاع دیا اور انشاءاللہ کل ہمیں ہمائیو حرب کے بارے میں خوش بتائیں گے بھی تو ناظرین آئیے دیکھتے ہیں دی لوکل گلوپال ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے ملحε nation ہمارے پانچ جافتیے بے اللہ چیف نے چیفاinder چیزAR ملح گمtering Safe Times ہمارے پاکستان جو آپ کو پاکستان اور ہمارے پاکستان تقید کسی ملحن ہمارے پانچ Anyway ہمارے پاکستان ہمارے پاکستان ہمارے پاکستان 기를 تãyään LIKE فاہر بیشتور ہے اور اس کے لئے مجھے اتخاف ہے اس کا شکریہ مجھے اتخاف ہے مجھے اتخاف ہے میں من فرمائے تک مجھے اور ایسا جب آپ کو جائے شیفتور باگرین ہم آپ کو حرینے کیونک کیا میرے میں جائم شروع مجھے اوڈیسی شروع اور قدیب بیشتور امید ہے امید ہے فکر شباب ت nights جوز شباب شباب ہم تومڈیوٹھ gewoon رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ٹھر مطلب کیون سال مسیم موسیب موسیقی بخورت جن موسیقی 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 اپنی دانشوی سوڑی کنید نہیں اور آمنان میں تمت مجھے پاک نہیں ہے پاک میں بئے آجانا سے اور میں 찾아 ledge دارا مجھے چاہائے فصلتا ہے فصلتا ہے اگر بنے جانب راست مجھے اور مجھے چیز نہیں پاک میں بھی میں جانب کے دعویڈا ج Îٹھائر ہوتا بالکری طور پاکی فصلتا ہے فصلتا ہے جمع باستان بی راستان میں بہتان اگر راستان کی ادار آپ کو اچھا ہے اس کے طور پر اور یہ سوچا ہے جانب اپنے والا فوق مطابق ہمیں مجھے لیلی وقت میں اصلاحات جانب اجتا ہے مجھے اس میں شکل منتظر مجھے ایتی 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 میں نے ایک بھی نہیں کرتا یہ من پاکستان اور ایک بہترین ویڈانا کے ساتھ ایک مجھے سرکرہ ویڈیویر حقاً ہم نمیدے پاکستان بہت بہت شکریہ آپ کے دعوت دینے کا بلانے کا بٹ ساپھ بہت شکریہ ہم نمیدے دلے آلی روزا ساپھ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایک بہت شکریہ اور اس بہت شکریہ اور مگنے اللہ مجھے اس بہت شکریہ ساپھ بہت شکریہ بہت شکریہ لکھانی صاحب آپ سے دبارہ ملکات بھی دوہت شرکہ اور یہ دوری اچھی بات ہے کہ جبران آپ کے ساتھ کے ساتھ کنیکتے ہیں اس طرح ہمارے پاس بھی ایک بری چاریا آپ ساتھ عراتے ملے نہیں کھا موسیقی ہر جگہ ہر پن آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے موسیقی 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 نمت بتاardo بل دراستانی مع ایراد بلدن کی چلا موجود بگی این ایراد رأب، بیوم شünüze ایراد بادینا شکایی جواربی ایراد بیدر ہمارناری بهذا لزمةی دیگ ایراد بیدر رسی برای آن پیشتایی ما افراد بادی رسی بحادی ایراد باندار جواربی ایراد بیدر فرحالی خلایی ایراد را خاشتایی ایراد بیش آنف بیدر بیدر کا جنسی اینجا فائد کی بھی اوک سکرートین ایدارتی شیابا پلیشو محاطس و خمارن Lesson آلاتی شیابا زیاد شکریہ میکنی دور میری سکرین خمارن ہنگیر سکشنو جنسی در ایدارت میکنی بیکنی دور میری میکنی دوری کچھ اس کا منبرزی تو spendی شکلان کچھ بیگرہ ویڈیو کشکران کچھ بیگرانی میں کشک شکلان ویڈیویر اور محدد شکلان پیدا شکلان کچھ بیگرانی مجھے ایتب تھوڑی ایتبالا مطلبنی جاندی ہے تانک شلان صورت صورت خطار حتی کاش fo tábr engaged توڑی سوڑید مجھے اور شکلان وییدیو ہوجود خوارشت کی نید کینی شکلان خوارشتی فیڈیویر سوڑیم سیدي ان دھر چیز ہی چیز ایرکی ہے ہی چیز ہشترین حسنی شلنکھا خنانم باید 24th district sergeant sayed kabhi and 24th district officer zohair khan masood khan and officer mitchell and officer jonan thank you all for helping us coordinating this event superintendent chicago police eddie johnson members of our elite force of chicago my dear fellow physicians and members of pakistan descent physician society of illinois good afternoon i would like to thank you all for joining us and taking time especially superintendent eddie johnson for meeting us in this holiday season on a saturday afternoon thank you very much we salute you officer jemines and salute the entire police chicago police department we always wanted to work in partnership with the police force and hope this assembly will help us in making a bridge between the two organizations even last year to allow us to serve the brave and hardworking person of chicago i feel proud to be a member and past president of pakistan medicine physician society and glad to have my seniors in the crowd dr. tariff birth dr. nahit tenu whom i learned a lot in the previous years and as a community outreach committee chair this year we take pride to serve people as we donated today for the brave policemen of chicago as well as we also you know get a chance to help veterans who have served for this for this country and also we donated amount for coordinate transplant project back home in pakistan and also we set aside some amount to help hardworking and brilliant students in terms of scholarship from chicago to chicago police department from chicago police department میں مدد کرے گی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ جو شکاہو پولیس آفیس آراتا ہے اس کو پہلی دفعہ یہ ویسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے یا سٹیٹ کی طرف سے ملتی ہے اس کے بعد ان کو یہ خود خریدنی پڑتی ہے اس کی لائف پانچ سال ہے یہ ایکسپائر ہو جاتی ہے پانچ سال کے بعد لیکن ظاہر سی بات ہے انسان کو اپنے دوسرے خرچے بھی دیکھنے ہوتے ہیں تو یہ پولیس والے اس کو کوئی سات سال چلاتا ہے کوئی دس سال چلاتا ہے بہت امپورٹنٹ چیز تھی اس کو ہمارے ٹیم نے پوری محنت کی اور ہم ایک چھوٹے ایسوسییشن کی طرف سے ایک بہت بڑی ڈونیشن دینے کے قابل ہوئے ہمارا ان پروجیکٹ میں کنٹریبیوٹ کرنے کا بنیادی مقصد یہ کہ ہم اس کنٹری کو جس نے ہمیں بہترین مواقع فراہم کیے اپنے پروفیشن کو پریکٹس کرنے کے لیے اور ہمیں اپنے لائف سٹائل کو امپروف کرنے کے لیے تو ہم اس کو بھی کچھ جو ہے وہ it's time for us to give back to our community اور for that reason you know we are here to provide we have started this nice sequence of you know giving back to community last year اور اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے اور دوستوں کی مجد سے ہم اس کو دوبارہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں شکاگو پولیس کو فیننشلی سپورٹ کیا ہے لائف ویس لینے کے لیے چونکہ پولیس آفیسرز جو ہیں وہ اپنی لائیوز لائن پر رکھ رہے ہوتے ہیں ہماری سیفٹی کے لیے تو this is at least our association can do for them اور اس کے علاوہ پاکستان فیزیشن سوسائیٹی اس سال from very beginning ہم نے جو ہے plan اور goals بنائے تھے کہ ہم جو ہے civic engagement کے programs میں involved ہوں گے جس میں یہ لائی فیس کا program جو support ہے it's one of that like Dr. Rahat Sheik has mentioned کہ ہم نے جو ہے مزید civic engagement کے جو program ہے اس میں food pantry support شامل ہے اس کے علاوہ college scholarship شامل ہے جو ایک چیز Dr. Rahat Sheik mention کرنا بھول گئے تھے ہم نے veterans کو بھی اس سال کے beginning میں support provide کی تھی جو veterans ہیں جو کہ جن کو financial need کی ضرورت ہوتی ہے شکریہ صفیر پاکستان کا انصار بھائی اور آپ کا کہ آج کی پروکار تقریب جو میں مبارک بات دیتا ہوں پاکستانی physician association of Illinois کو اور اس کے صدر Rahat Sheik کو آنے والے صدر امین ندیم ڈاکٹر امین ندیم کو اور ساجد محمود جو کے پاس president رہ چکے ہیں اور تمامی لوگ جو آج کی تقریب میں پروکار تقریب میں شامل ہوئے اس میں جو سپرنٹینڈنٹ ایڈی جانسن ہیں شکاگو پلیس کے انہوں نے پاکستانی physician کی بہت سرائی کی اور تمام میین میڈیا نے اس میں حصہ لیا اور انہوں نے اپنے بہت ہی اچھے خیرات کا اظہار کیا اور بتایا کہ پاکستانی physicians کس طرح پہلے بھی انہیں یہ life vests دے چکے ہیں and they have been behind the life vests for a while تو پاکستانی آپ کے پاس چکے ہیں اور انہوں نے کہا وتداری کنے پاس میں بایا بھی انہوںになری اور انہوں نے پاس بہترین اور انہوں نے کرنے کنیر جنگ کی انہوں نے پاس کوپس طرح پراکستان کی ہر جگہ، ہر پل، آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے دی جگہر موسیقی 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 دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے نظر میں کوئی ایتش ہے جو دنیا میں یا یورپ میں ہو یا اس افریقہ میں ہو یا میڈیلیز میں ہو یا پاکستان میں ہو تو اس کو بھی ہم ایوارڈ لیس میں شامل کریں گے تو ہم سے رابطے میں رہی ہے ہمارا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور ہمارا ایمیل دیکھ رہے ہیں ہمیں فوری آپ رابطہ کریں کیونکہ ٹائم کم ہے یہ مہینہ دیکھیں جا رہا ہے دسمبر بھی جا رہا ہے بالکل اگاز ہو چکا ہے اور اینڈ پر ہے تو دسمبر جنوری فوری مارچ اپریل صرف ہمیں تین مہینے کا ٹائم ہے اور ہم نے بہت کچھ کرنا ہے اس موقعے پہ نہایتی خوبصورت اور حسین انٹرٹینمنٹ ہم پیش کریں گے جیسے بھی ہم پیش کرتے رہے ہیں اگر آپ اس پروگرام کو سپانسر کرنا چاہے اس کو سپورٹ کرنا چاہے پلیز دامے درمے سخنے اور مور دن ویلکم ٹو سپورٹ سفیر پاکستان ایوارڈ نائٹ تو ناظرین یہ تھی آج کی برادکاسٹنگ نشریات جس کے ساتھ ہی آپ کا مذبان وقل خان آپ سے جائے چاہے گا اللہ حافظ پاکستان پاہند آباد